بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی ڈی ایم کا آج انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے چند گھنٹوں بعد پی ڈی ایم کی بڑی بیٹھک ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیڈ لائن جو پی ڈی ایم نے دے رکھیا اس میں تیرہ روز باقی ہیں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی کہ 31 جنوری تاکہ اس حکومت کو گھر بھی دیا جائے گا اسطیفے دے دیا جائیں گے لانگ مارچ ہو چکا ہوگا تو اب مقابلہ سخت ہے وقت کم ہے اور آج نظر ہی آ رہا ہے کہ نولی اور مولانا پیپلز پارٹی کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں گے مولانا فالرمان جو جہاد کا اعلان کر چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جہاد کے اعلان پر قائم جاتے ہیں یا وہ سرنڈر کرتے ہیں ویسے پی ڈی ایم کا آج ڈاپ سین بھی ہو سکتا ہے اس کے بجے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یکم جنوری کا جو اجلاس تھا وہ بھی بہت اہم تھا جب یکم جنوری کو رائیویڈ میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بلاول وہاں پر موجود نہیں تھے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے آصف لندہ داری ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے اور اس اجلاس سے قبل ستائیس دسمبر کو پیپلز پارٹی کے جو جلسہ ہوا تھا بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقعے پر وہ بہت جو ہے وہ ایپورٹنٹ تھا کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی نے مولانا کو اور پی ڈی ایم کو بہت بھی ڈیٹینشن دے دی تھی مولانا اس سے پہلی نے اراز ہو چکے تھے مولانا اس جلسے میں گئی نہیں تھے بلاول مردان نہیں آئے تھے بلاول باولپر نہیں آئے تھے اور اس جلسہ تھا بیپلز پارٹی کا اس میں آصف لندہ داری کا خطاب بہت امپورٹنٹ تھا جس میں انہوں نے دو ٹو کہا تھا کہ ہمیں نہ بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ہم سسٹم ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر امنان فان حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے آصف لندہ داری نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے پرویز مشرف کو بھی جو ہے وہ مکھن میں سے بال کی طرح نکالا تھا امنان فان کو بھی ہم نکالیں گے لیکن جمہوریت بہترین انتقام ہے اس جلسے میں آصف لندہ داری نے نہ تو لونگ بارچ کا کی بات کی نہ استفیت دینے کی بات کی نہ سندہ حکومت گرانے کی بات کی نہ سندہ حکومت ختم کرنے کی بات کی نہ ہی انہوں نے کوئی اور ایسی بات کی بلکہ انہوں نے ایک نئی تجویز دی تھی کہ اب جیل بھرو تحریک کا وقت آ چکا ہے اور انہوں نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر امنان خان کا مقابلہ تو کریں گے لیکن سسٹم ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے اور وہی انہوں نے جملہ کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے انہوں نے کہا تھا کہ زمنی الیکشن بھی لڑیں گے سینٹ انتخابات بھی لڑیں گے اور پھر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہی بلاول ڈوٹر زرداری نے کہا ہے کہ امنان خان کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی غیر آئینی طریقہ کار نہیں اپنائیں گے اس میں اشارہ ان کا واضح طور پر یہ تھا کہ دھرنے کے ذریعے لونگ مارت دھرنے کے ذریعے لونگ مارت تو آپ نہیں کہہ سکتے لونگ مارت تو پی ڈی ایم کرے گی کرے گی لیکن دھرنہ نہیں ہوگا اور بلاول جو ہے اور بیویلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جب ہم ڈاکٹر ترل قادری کے لونگ مارت کے خلاف تھے جب ہم امنان خان کے لونگ مارت کے خلاف تھے تو آج ہم خود کیسے جو ہے وہ لونگ مارت کے ذریعے حکومت گرانے کی بات کر سکتے ہیں یا وہاں پر دھرنہ دے سکتے ہیں یہ اب ہی لونگ مارت تو کریں گے لیکن جیسے میں نے کو کہا کہ یہ دھرنہ بلکل بھی نہیں دیں گے اب آئینی طریقہ کار کیا ہے اس حکومت کو ہٹانے کا آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تحریک ادم اعتماد لائیں تحریک اعتماد جب آپ لائیں گے تو آپ کے پاس اگر ووٹ ہیں اور آپ بس اکثریت ہے تو آپ امنان خان کو ہٹا دیں تو بلاول اور آسفلی زرداری بھی اس وقت پی ڈی ایم کو اسی معاملے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں تحریک ادم اعتماد لانی چاہیے تارک عزیز صاحب کی خبر بھی اسی والے سے لگی ہوئی ہے آج دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان اور نواز شریف مولانا فضل الرمان اور مریم نواز وہ پیپلز پارٹی کو قائل کر لیتے ہیں اس بات پر یا نہیں کہ ہمیں تحریک ادم اعتماد نہیں لانی چاہیے اس کے وجہ یہ ہے کہ نولیک اور مولانا فضل الرمان کا موقف یہ ہے کہ ہم پہلے تحریک ادم اعتماد لارہے تھے چیرمنٹ سینٹ سادق سنجرانی صاحب کے خلاف اس وقت کیا ہوا تھا چونسٹھ لوگ کھڑے ہوئے جب ووٹ ڈالے گئے اپنے ہی اپوزیشن کے چودہ لوگ ان سے بے وفائی کر گئے تھے اپنے ہی ان کے چودہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور سادق سنجرانی کو ہٹانے میں اپوزیشن ناکام ہو گئی تھی اس وقت اب اجاتھ ہوگا کہ الزام لگے تھے کہ یہ چودہ بندے آئیے صحیح کے لوگ تھے یہ فوج نے کرایا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے لیکن جس نے بھی وہ کرایا تھا یا ان کے اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا تھا مختصر یہ ہے کہ یہ سادق سنجرانی کو ہٹانے میں ناکام نظر آئے تھے اب آج پہلے تو پیبلز پارٹی اور نولی اور مولانا فنرمان پیبلز پارٹی کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں تحریکہ دم اعتماد نہیں لانی چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہے نولی کا آلڑ یہ کہہ چکی ہے کہ تحریکہ دم اعتماد اگر لائی گئی تو اس کے لئے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی فوج کی مدد چاہیے ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حال نہیں ہے اب نواز شریف اور مولانا فنرمان وہ تو کہتے ہیں کہ ایک دن بھی حکومت نہ رہے لاشیں گرانی پڑھیں لاشیں گروانی پڑھیں تصادم کرنا پڑھے آگ لگانے پڑھے جو مرضی کرنا پڑھے لیکن ہمیں امنانوان حکومت کو ایس سن ایس پوسیبل گھر بیگنا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پیولز پارٹی یہ کہہ دے گی کہ ہم تو تحریکہ دم اعتماد کے علاوہ کوئی اور آپشن قبول نہیں کرتے تو پھر مولانا فضل الرمان جو جہاد کے اعلان کر چکے ہیں وہ جہاد کے اعلان پر قائم رہتے ہیں یا وہ جہاد کے اعلان سے پیچھے ہٹتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو مولانا فضل الرمان صاحب جو دین کے حوالے دیتے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے دیتے ہیں لیکن وہ پیچھے ہٹے ہیں زمنی انتخابات لڑنے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے سینل انتخابات لڑنے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے ابھی تک لاؤن مارچ کا اعلان نہیں ہوا ابھی تک اس صیفوں کا اعلان نہیں ہوا تو آج دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ان چار پانچ چیزوں میں سے کوئی اعلان کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں باقی ٹرک کی بدی کے پیچھے لگانے کے لیے ہم الیکشن کمیشن جائیں گے ہم ادھر جائیں گے ہم نیاب کے باہر جائیں گے آج ہو سکتا ہے کوئی اور اعلان کر دیں کہ انیس کو ہم نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کے باہر جانے ہیں تو فلان تاریخ کو ہم نیاب کے باہر جائیں گے فلان تاریخ کو ہم فلان جگہ جائیں گے لیکن اب ان چیزوں سے کام نہیں شلے گا ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے بھی یہ کہیں کہ ہم ذرنے دیں گے یعنی ایک دن کا اتجاج کریں گے جیسے الیکشن کمیشن کے سامنے کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیفوں کے اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے لانگ بارج کی تحریک آتی ہے ہی نہیں آتی اصل بات یہ ہے کہ وہ زمنی انتخابات کی تو پہلے خیر وہ تو اب موضوع نہیں رہ گیا کیونکہ یہ زمنی انتخابات بھی لڑنے جا رہے ہیں سن Survey انتخابات بھی لڑنے جا رہے ہیں اور اصل اعلان تو یہ ہوگا کہ یہ اعلان کریں کہ ہم ابھی بھی اپنی بات ترقائم ہیں اور ہم جی ایس کیو ہی جائیں گے جب سے ڈی جی ایس پی آر کے بیان آیا ہے کہ آپ بلکل ہیں آپ کو چائے پیش کی جائے گی آپ کی خاطر توازو کی جائے گی تب سے پی ڈی ایم جو ہے وہ پیچھا اٹ گئی ہے پہلے پیولز پارٹی تو خیر پہلی واضح کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جی ایس کیو کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ آپ کو اگر یاد ہو تو بلابل صاحب اس جو میڈیا ٹاک تھی اس کا حصہ نہیں تھے جس میڈیا ٹاک کے موقع پہ مولانا فرنرمان یہ بات کہی تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم جی ایس کیو کی طرف جاتے ہیں یعنی پنڈی کی طرف جاتے ہیں یا ہم اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں اور اب یہ آپ پہ ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ نو لگ بھی آپ جو ہے وہ قدم پیچھے اٹھا رہی ہے نو لگ بھی پیچھے اٹھا رہی ہے آپ نے دیکھا گا کہ نواز شریف نے جو تکلیر کی آخری اس میں انہوں نے الیکشن کمیشنر کو ٹارگٹ کیا امنان حان کو ٹارگٹ کیا تحریک انصاف کی حکومت کو ٹارگٹ کیا لیکن اس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل کمجیت باجوا صاحب کا ڈی جی ای ایس ای جنرل فیض حمید صاحب کا یہ فوج کا نام نہیں لیا ان کو بھی یہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کے لیے حالات جو ہیں وہ بہت اس وقت ٹاف ہو چکے ہیں بہت شدید ہو چکے ہیں بہت گمیر ہو چکے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور آج چند گھنٹوں بعد جو اجلاس ہے اس اجلاس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں کیا چیزیں برامت ہوتی ہیں باقی ابھی میں اس کے تھوڑی دیر بعد ایک ویڈیو لگانے لگا ہوں جو الیکشن کمیشن میں جو فورن فنڈنگ کیس کے نام سے جو کیس بہت زیادہ اچھارا گیا لیکن جو فنڈنگ کیس ہے پیولز پارٹی کا اس کے حالے سے بتاؤں گا اس سے پہلے دو ویڈیوز میں کر چکا ہوں ایک جس میں میں مسلملی نون کا بتا چکا ہوں ایک میں بتا چکا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا اب تیسری ویڈیو آپ کے پاس آنے والی ہے اگلے چند گھنٹوں میں جس میں میں آپ کو پیولز پارٹی کے حالے سے بتاؤں گا اور یہ تینوں ویڈیوز ایک پلیلسٹ میں میرے چینل پر موجود ہیں آپ اگر یہ فنڈنگ کیس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ پلیلسٹ آ کر دیکھ سکتے ہیں مجھے اپنی دو ویڈیوز میں یاد رکھیں اللہ حکیم ہم سب کا حمین آسرو اللہ حافظ